بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ امید آپ خرید سے ہوں گے کلاس نائن اسلامیات جو بجے انگلیش میں لیتے ہیں ان کے لئے آج آیت نمبر 59 to 64 تک ایک ہی کوشٹن بنتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اس کو یاد کیجئے تاکہ آپ کو امتحان میں کسی قسم کا سوال آئے تو آپ اس کو کر سکیں ساتھ ایک ایک چیز اسلامیات انگلیش میں جتنے بھی نوٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک اپلوڈ کر دوں گی پلیلیسٹ کا آپ وہاں سے تمام نوٹس آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اس کے مطابق یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے اسلامیات انگلیش میں کچھ اور چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی ہیلپ کرنے کی سورہ انفعال آیت نمبر 59 to 64 کے کوشٹن آنسر آپ کے سامنے ان میں سے صرف ایک کوششن ہے لیکن یاد رکھیے گا اوپر یہ جو باکس میں ٹیبل میں ورڈ میننگ ہے یہ لازمی کیجئے گا کیونکہ ایک ورڈ ان ٹیبل سے بھی آتا ہے جس کے 3 4 میننگز دی ہوتے ہیں جن کو آپ نے کریکٹ ٹک کرنا ہوتا ہے اس لئے ان ٹیبل کو اچھی طرح آپ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ کوششن آنسر اس کا سکس 59 to 64 صرف ایک ہی کوششن بنتا ہے اب جو آپ کا ایک چپٹر رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گے سب کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تاکہ آپ کو آسان ہی ہو جائے وہاں سے دیکھنے میں اور یاد کرنے میں کلاس نائن انگلیش آیت نمبر 59 to 64 کہ شورٹ کسٹن آنسر یہ ایک ہی ہے یہاں پہ اس کا یہاں سے یہاں تک بنتا ہے اس کو اس کے مطابق یاد کیجئے لکھئے اور سمجھ کے لکھئے تاکہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنڈ انداز میں بھی آ جائے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے یہ ٹرانسلیشن ہے یہ سیلیکٹڈ ٹرانسلیشن ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ سرانفال کی ساری ٹرانسلیشن کریں گے ٹرانسلیشن میں بھی полов ڈیفرنڈ